ہیلو ایبیون آج میں آپ کو بٹن ہول یا کچ سٹیٹ یہ سکھاؤں گی بٹن ہول یا کچ سٹیٹ یہ دیکھیں یہاں سے ہم شروع کریں گے یہاں سے شروع کر کے داگے کو اپنے دھمکے نیچے لے کے یہ ہم اس طرح اس طرح اس کے بعد سٹیٹ کریں گے تاکہ دوبارہ ایک ہی سراغ سے ہم نے نکالنا ہے تو وہ جو ناٹ ہے وہ باہر نا جائے اسی سراغ کے اندر سے لے کے اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے یہ ہے بٹن ہول یا کچ سٹیٹ کچ سٹیٹ کچ سٹیٹ بٹن ہول اسے پوائیٹ ہوں پر یہ اس طرح بڑھتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا دور بھی لے سکتے ہیں ساتھ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا رکھتا ہے تھوڑا دور لے تو وہ بھی خوبصور بن جاتا ہے یہ ہے کہ یہ بٹن نہیں سٹچ ہوگا والان یہ بہت سے فعل مصط guiding رقم اطلب بہت ایسی سٹچ ہے بس آپ نے یہ دیکھنے شروع کہاں سے کرنا ہے اور ایک دفعہ جب آپ کا ہاتھ چل گئے اس کے بعد بڑی جلدی یہ پھول بن جاتا ہے بہت ایسی سٹچ ہے بس آپ نے اس کو آپ نے ہاتھ کے اندر یہ تھم کے نیچے رکھنا تاکہ یہ داگہ ڈھیلانا اور داگہ ڈھیلانا ہوگا تو بھی وہ اس کی شیفرہ ہو جاتی ہے اس کو آپ جیسے شیپ میں دینا چاہیں وہ ہی شیپ آپ دے سکتے ہیں جیسے پھول ہے گلائی ہے اور یہ اگر اپنے پتی بنانی ہے تو یہ دیکھیں پتی میں نے بنائی ہے اس کے کونہ بنا لیا جین سٹچ سے میں نے یہ اس کی ڈنیا بنائی ہے اور یہ بٹن ہول سے میں نے یہ دیکھیں چکور اگر آپ نے بنانا ہے تو چکور بن جاتا ہے گول بنانا تو گول بن جائے گا اس کو ذرا گھمانا پڑتا ہے جس طرف روح آج ہے اسی طرف اس کو گھما کے تلیے ہیں ہمیر ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی یہ کیسے سٹچ بن رہا ہے بہت اچھا سٹچ ہے اس کے اندر آپ فرنچ نوٹ بھی بنا سکتے ہیں درمیان میں اور بیرز بھی لگا سکتے ہیں موٹی بھی غیرہ اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کر کے بنائیں گے چھوٹے سے پھول بنائیں گے یہ چکن ٹانکے کی طرح بھی اس کو چکن سٹچ بھی اس طرح بن جاتا ہے سمال سمال جگہ جگہ پیئے اگر اس طرح کے پھول بنائیں گے چکن سٹچ بنا لیں سمال جگہ موجود یہ تھا ہمارا کائٹا کا یا بٹن ہول امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور پلیس سکسکر کریں تینکیو